یعنی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اسلام علیکم دوستو بارکا پیکٹ ہماری یوٹیوب چینل امید کرتا ہم آپ سب دوست کہہ رہا آفیاس سے ہو گئے اور میرے ویلوگ انجوائے کر رہے ہیں کچن میں آ گئے ہیں لائن کب کی فیڈ کا ٹائم ہو گیا ملک والی فیڈ کا یہ جو ہے دوست بھی نکال لیتے ہیں اور جو ہے یہ فیڈر لے لیا بچے کا یہ نپل لے لی اور اب جو ہے بچے کا جو ہے پہلے فیڈر کھنگال لیتے ہیں اچھے سے اچھے سے کھنگال لیا اس کے بعد اب بچے کا فیڈر بناتے ہیں سو ایمیل کا پھول بنانے کے بعد بچے کو بلا دیتے ہیں یہ دیکھیں پانی میں نے بھر لیا بلکہ پانی ادھر سے نہیں پھول چل رہا ہے پانی اس والے کو ضائع کر دیا میں نے باہر چل رہا ہے پھول اور میں پھول پھول کا پانی جو ہے زیادہ گرائی میں سے آتا ہے اور زیادہ صاف ہوتا ہے تو بہتر یہ ہی ہے پھول میں سے ہم لوگ پانی بھر لیں اب چلتے ہیں اور پھول میں سے پانی بھرتے ہیں یہ پول کے پاس آگئے ہیں اور یہ بھر دیتے ہیں فیڈر یہ دیکھیں یہ سو ایمل کا ہم نے فیڈر بھر لیا اور اب دوبارہ جاتے ہیں کچن کے اندر اور کچن میں جا کے پانچ چمچ اس میں جو ہے خوشک دودھ کے ڈالتے ہیں پہلے اس کو گرم کرتے ہیں اومن میں پانی کو اچھے سے اور پھر اس میں جو ہے خوشک دودھ کے پانچ چمچ ڈالتے ہیں اور چار یا پانچ کترے جو ہے ڈائی گیش ڈاپ کے ڈالتے ہیں پھر جو ہے نا یہ ہمارا دودھ ریڈی ہو جائے گا اور پھر لائن کپ کی طرف جائیں گے اسے کیج سے باہر نکالیں گے اور اس کو اس کی فیڈر دے کے اس کے بعد اس کو باہر لے جائیں گے واق پہ ڈیلی کی طرح آج صبح آ نہیں سکے تو آج شام کو اب آئے میں دے دیں گے تاکہ صبح اور شام والی روٹین برابر ہو سکے یہ دیکھیں جی آگے ہیں اومن چلا دیا ہے میں نے یہ جینی کا جو ہے نا ہنڈرڈ ایمل کا ملک ریڈی کر لی ہے اور اب اس کو اچھے سے جو ہے مکس کر رہے ہیں تاکہ جو ہے دودھ اور پانی اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں جی جینی بھی ویٹ میں ہے یہ دیکھیں جینی کی طرف آگئے ہیں ابھی جینی کا یہ والا لاکھ کھولتے ہیں جینی کو باہر نکالتے ہیں جینی کی ڈائیٹ پلانے کے بعد اس کو چھوٹے دروازے سے باہر لے جاتے ہیں اور اس کو باہر کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیسے وہ اتاولی سی ہو گئے یہ سے اندازہ ہو گیا کہ زشان آگیا ہے تو یا تو یہ مجھے واگ کروائے گا یا میرے لئے ڈائیٹ لے گیا اب بولنا بھی سٹارٹ کر دیا جینی کو اچھے سے ملک والی فیڈ پلانے کے بعد اب جینی کو لے کے جا رہے ہیں باہر تاکہ اچھے سے واگ کر لے آجو جینی آجو 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 پہلے اس دروازے سے لے کے جاتے تھے تو آج میں نے سوچا کہ نہیں وہ دروازہ جو ہے بیک والا جو ہے اسے بندی رہنے دیتے ہیں اس کو اس والے دروازے کی بھی عادت ڈالتے ہیں یہ دیکھیں آجو یہ دیکھیں تھنڈی جگہاں دونڈ کے دیکھو کیسے بیٹھ گئی ہے لیکن یہ اس کی ہے اٹیک پوزیشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فول اٹیک پوزیشن میں بیٹھ ہوئی ہے آجو جینی آجو بلی آجو آجو اب اس کو میں لے کے جا رہا ہوں باہر آجو 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 جینی آجو 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 اس کو جو ہے نا عادت بنتی جائے گی جینی آجو آجو دیکھ لیں آپ کے جینی کتنی سمجھدار ہے کہ ابھی ذرا دھوپ ہے یہ دیکھیں ہر ایریے کی طرف تو اس ایریے میں نہیں گئی یہ دیکھیں جہاں پر چھاؤں ہے جہاں پر تھنڈی زمین ہے پانی لگاو ہے گھانس تھنڈی ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے اپنے جو ہے نا دونوں لاتوں کے اندر پتہ نہیں کوئی پتہ یا کوئی لکڑی کی چیز چھپائی ہوئی ہے اس کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی ہے اور اگر اس نے کوئی پودا یا کوئی پتہ یا کوئی بھی تہنی اس نے توڑ دی خراب کر دی تو اس کی وجہ سے میری بیستی پکی ہے مجھے تو اس لئے در یہ ہی رہتا ہے لیکن ابھی میں اس کو اس طرف نہیں لے کے جاتا وہ کیوں نہیں لے کے جاتا کیونکہ واقعی وہاں گرمی ہے تو مجھے بھی پسینہ آ جانا ہے بہت زیادہ اور اس کے ساتھ بھی یہ زیادتی ناانصافی والی بات ہے اس لئے جو ہے نا چلو تھوڑی دیر بیٹھی رہے یہاں یہ دیکھیں پتھر ہے اس کے پاس یہ دیکھیں پتھر کے ساتھ کھیل رہی ہے یہ تو جب تک وہاں کم نہیں ہوتی تب تک اس کو یہاں بیٹھنے دیتے ہیں تو دوستو وہی بات جو ڈیلی نہیں تو ہر دوسرے دن میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں باہر آئی ہے جینی میں کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں اس نے پوٹی کر لی ہے کیونکہ کھلے ایرے میں بھاگتی دوڑتی ہے حازمہ اچھا ہوتا ہے اور جو ہے جب حازمہ اچھا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ پوٹی بھی آتی ہے اور بنسبت اب تک جب تک اس کو بڑے کیج میں شفٹ کیا ہے تب تک اس نے ابھی تک تب سے لے کے ابھی تک اس نے کیج میں پوٹی نہیں کی جیسے ہی اس کو باہر نکالتے ہیں دن کے ٹائم یا شام کے ٹائم تو یہ اس ٹائم جو ہے باہر نکلتی ہے اور فوراں تھوڑی دیر بعد جب اس کا دل کرتا ہے یہ پوٹی کر دیتی ہے یہ ایک اچھی بات ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ یہ ہیلتھ وائز بلکل ٹھیک جا رہی ہے اور دوسرا جیسے یہ ہمارے ساتھ باہر واقع کر رہی ہے اس کے دو فائدوں ہیں ایک کہ اس کا حازمہ ٹھیک ہو رہا ہے اس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کی واقع ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جیسے میں پیدل جاتا ہوں ہوں آتا ہوں اس کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہوں تو اس کا ویسے ہی فائدہ مجھے بھی ہوتا ہے تو جینی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے دوستو جلدی جلدی میں میں نے اس کو واقع کے لیے تو نکال لیا اور ملک والی فیڈ بھی دے دی اس کو پولی فیکس کریم لگانا یاد نہیں دا ابھی ابھی سلیم بھائی آئے ہیں پانی بھی لے ہیں بھائی چلو پانی بھی بندہ پی لے اور یہ پولی فیکس کریم میں نے نکال لیا اب جو ہے اس کو تھوڑی سی لگاتے ہیں سلیم بھائی سلیم بھائی کو دیتے ہیں اور سلیم بھائی اتیاد سے پیار سے جو ہے اس کو پکڑ کے اس کے ماتے پہ لگا دیتے ہیں اب آئی تینک ایٹی پرسینٹ جو ہے اس کا ماتے کا ذکم بالکل ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ ٹونٹی پرسینٹ رہ گیا وہ بھی اللہ پاک کے کرم سے جلدہ جلد ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں جی سلیم بھائی نے اپنا مشن پکڑ لی اب دیکھیں سلیم بھائی کی کیا کار ہے گری ہے یہ دیکھیں پیار سے لگا دو لگا دو لگا دو لگا دو راگا دو پکڑ لو یہ دیکھیں سلیم بھائی نے آدھی لگا دی آپ نے اسے اگی دہتے ہیں ماتے پہ لگ گئی ہے لیکن پھلائی نہیں ہے جلی یہ دیکھو یہ دیکھو کرو نا آپ کو بھی پتہ لگے نا آپ بھی تو پال رہے ہو اس کو یہ آپ کا امتحان ہے نا آپ کی استادی کس چیز کی ہے یہ دیکھیں یہ سلیم بھائی ہمارے استادی سلیم بھائی اس نے انگلی پکڑ لی نا آپ کی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بھائی سلیم بھائی نے جو ہے نا مشن پورا کرنے کے بعد جہنی سے بقائدہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو آپ پہ کم کرتی ہے صد پہ بہت کرتی ہے یہ دیکھو چلیں جیس کی پروپر میڈیکیشن ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اب اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور یہ گھومیں پھرے اور چیزوں کے ساتھ کھیلیں اور اپنی ایکسرسائز کو جاری رکھیں دوستو اب جو ہے اس نے پوٹی بھی کر لی ہے اور ملک والی ڈائیٹ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس نے پی لی ہے سو ایمل اور جو ہے سلیم بھائی نے اس کی پروپر میڈیکیشن بھی کر دی ہے تو آج کا ویلاغ کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ میرا چینل لائک شیئر سسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیا کریں ملتے ہیں آپ سب دوستوں کے ساتھ نیکٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے مجد ہے اجازت اللہ حافظ